تو پاکستان ٹوپ فائف کنٹریز میں آتا ہے جو سب سے زیادہ چیارٹی کرتے ہیں بارن ریلیشنز کے اندر انڈیا ہے پاکستان کو بہت آگیا ہے انڈیا ہم سے سر شریلنکہ دیوالیہ ہونے پہ آیا شریلنکہ کیا ہم نے کوئی حلب نہیں کر سکے اور وہ دیوالیہ ہو گیا نہیں نہیں شریلنکہ کی بات کر رہے ہیں آپ مسلم ملک کی بات کر رہے ہیں شریلنکہ کو لے آئیے بیچ پہ جب گلوبل جب گلوبل ریلیشنز ہوتے نا گلوبل ریلیشنز میری بات سنیں جب گلوبل ریلیشنز کی بات آتی تو پھر مسلم اور ہندو سے باہر نکلنا پڑتا ہے آج کسی پہ ٹاف ٹائم آیا تو کل کو پاکستان کے اوپر بھی آ سکتا ہے بات انفرشنیٹلی ہمارے اپنے پلے کو کچھ نہیں ہم نے کسی کو کیا دیا ہم تو پہلے بھی مانگ رہے ہیں انڈیا کے چار جہاز اور چار ٹیمیں اور چار افسر پہنچ چکے ہیں انڈوستان نے وہاں پر دڑا دڑ جسے کہتے ہیں کہ اپنے لوگوں کو بجوار ہیں جو وہاں پہ ریلیف ورک کے لیے ان کا اپنے لوگوں کو اور بڑے بڑے جہاز ان کے جارے ہیں دوست ایک ایسا ورڈ ہے جو ترکی اور ہندی کے اندر کومن ہے اور بھارت نے جو ہے وہ دوستی کا حق نبادی ہے ترکی میں رہنے والے بھارتی بھی تباہی کی اس گھڑی میں ترکی میں لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں ان کی مدد کر رہے ہیں بھارت بڑی میسیب ایڈ ترکی بھیج رہے ہیں میرے حالہ چھٹا انڈیا کا جو ملیٹری پلین ہے وہ ریلیف کا سمان لے کے ترکی پہنچ گئے نمسکار دوستو جیسا کہ آپ کو پتائی ہے کہ ترکی اور سیریعے میں آئیب حکم نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے اب تک بیس ہزار سے زیادہ جانے جا چکی ہیں پوری دنیا سے ترکی کو مدد پہنچ رہی ہے انڈیا نے بھی آپریشن دوست کے تحت ترکی کو مدد دیجی ہے اس میں آرمی کی سپیشل ٹیم اور انڈی آر ایف کی ٹیم بھیجی گئی ہے ترکی میں انڈیا آرمی نے ڈیزاسٹر ریلیف ٹیم اور فیلڈ ہاسپٹل سیٹ اپ کیا ہے انڈیا میں ترکی کے رازدود نے بھی انڈیا کی اس مدد کے لیے دھنیوات کیا ہے اسی بیچ ہمارے پڑوسیزز پاکستان نے اس آفتہ میں بھی اپنا مدلب نکالنے کی کوشش کی ہے جس میں پاکستان کا داو الٹا پڑ گیا ہے پاکستان کے پردان منطری نے اس سچویشن میں اپنے نیتاؤں کے ساتھ ٹرکی جانے کی گھوشنا کر دی تھی تو دوسری طرف ٹرکی کے سرکار نے بھی اس دورے کو لے کر گھوشنا کر دی کہ ٹرکی ایسی سچویشن میں شہابہ شریف کی میزباری نہیں کر پائے گا جس کے بعد پاکستانی گورنمنٹ کو اپنا دورہ کینسل کرنا پڑا جہاں 20,000 سے زیادہ موتیں ہو چکی ہیں وہاں پر پاکستان گورنمنٹ کو زیادہ زیادہ مدد بھیجنی چاہیے نہ کہ ترکی پر بوجھ بھی ڈالنا چاہیے تو آپ بھی آگے ویڈیو میں دیکھیں کہ انڈیا اور پاکستان کی ترکی کی ہیلپ کو لے کر پاکستان میڈیا کیا بیچار رکھتا ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں ترکی اسلامی کنٹری ہے ہم کہتے کہ ہندو مسلمانوں کے دشمن مسلمانوں کو جانوں کو دشمن لیکن ادھر سب سے پہلے اعلان کیا ہے انڈیا کے پرائیم میرشن موڈی نے کہ بھائی آپ بتائیں کہ آپ کو کیا ہلپ چاہیے اور دو ٹیمیں بھی بیچ دیں ہیں وہاں پر لوگوں کو نکالنے کے لئے لیکن اس کے برقش پاکستان جو کہ ہم کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے علمبردار ہیں ہمارے طرف سے یہ سب کو جاتا ہے لیکن گورنمنٹ نے بھی کوئی اعلان نہیں کیا کیا بجوات ہے بجوات ہے وہ سیزی تھی ہے ہمارے اپنے پلے کو کچھ نہیں ہم نے کسی کو کیا دے ہم تو پہلے بھی مانگ رہے ہیں آپ کو سمجھے نہیں آرہی بات ہم کیا دیں گے ہمارے پاس ہے کیا کسی کو دینے کے لئے ہمارے پاس خود نہیں روٹی نہیں بیلی نہیں پانی نہیں آٹا نہیں گیس نہیں پیٹرول نہیں کہاں سے دیں ان کو کیا دیں ہم پہلے خود تو کھا لیں گورنمنٹ تو کہتی ہے کہ بھائی ہمارے پاس جو مردی کہتی رہے وہ تو ایک ٹائٹل ہے ان کا وہ بولنا ان کا بنتا ہے یہ سائیبان جو دونوں ہمارے ہیں یہ نہیں گئے یہ ان کے اوپر ایک تقنی پریشانی والا دور گزر رہا ہے اور اوپر سے ہم ان کے اوپر مزید برڈن ڈالنا ہے برڈن اس لئے میں کہہ رہا ہوں نا کہ ہم اندوستان نے وہاں پر دڑا دڑ جسے کہتے ہیں کہ اپنے لوگوں کو بجوار ہیں جو وہاں پہ ریلیف ورک کے لیے ان کا اپنے لوگوں کو اور بڑے بڑے جہاز ان کے جا رہے ہیں اسرائیل نے بھیجا ہے ہمارے دو جہاز جا چکے اور تیسرا آج جائے گا تو یہ میں کہہ رہا ہوں کہ وہ چیزیں زیادہ ان کو ضرورت ہے کہ وہاں پہ جو لوگ کام کر سکتے ہو جو بلڈنگز گری ہیں وہاں پہ جو رسکی ورک ہے اس میں ان لوگوں کا ہاتھ بٹایا جائے یا ڈاکٹرز ہیں نرسنگ سٹاف ہیں اس طرح کے لوگوں کی انجینئرز ہیں ان کی شاید زیادہ ضرورت ہے باقی اب میں کہوں کہ نہیں جی میں تو اب وہ کرلوں ہاں بلکل ریلیف اس میں جو آت پاؤں کا کہاں میں وہ بلکل کر لینا چاہیے میرے اوپر بھی وہ ایک رسپونسیبیلٹی آتی ہے لیکن اگر میں کہوں کہ یار میں وہاں جاؤں اور مجھے جو ہے وہ اچھے سے پروٹوکول میں اور ائرپورٹ سے ریسیو کرے اور یہ کر لے وہ کر لے گوڑا فان تو میرے خیال میں یہ بڑا ایک عجیب قسم کا ہماری گورنمنٹ کا فیصلہ تھا جو چلیں انہوں نے کسی بھی وجہ سے لوگ کہتے جی ٹرکی نے ان کو منع کر دیا کہ یار آپ نہ ہیں تو یار ایسے میں اگر آپ ایسی کوئی حرکت کریں گے کسی کے گھر میں میں نے کہا کہ تکلیف پریشانی اور آپ مزید ان کا غم ہاتھ بٹانے کی بجائے مزید ان کے اوپر برڈن ڈالے نہیں میرے خیال سے تو پاکستان ترکی کے کسی بھی ایشو میں ہمیشہ ساتھ رہتا ہے اور پاکستان اور ترکی پاکستان کے ساتھ ہمیشہ ساتھ رہتا ہے دونوں برادر ملک ہیں تو یہ میرے خیال سے تو ابھی کبل از وقت ہے کہ آپ کہیں کہ ابھی کچھ نہیں کیا ہو سکتا ہے ابھی کچھ دیر تک رات تک کوئی اعلان آ جائے اور میرے نہیں خیال کہ پاکستانی گورنمنٹ پیچھے رہے گی میں سب سے پہلے تو یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ وہاں پہ اگر کچھ ان کو دے نہیں سکتے تو وہاں جانے کی کیا سب سے پوچھنے والی بات تو یہ ہے آپ یہاں قدموں میں پڑے ہیں آئی ایم ایف کے تلوے چاٹ رہے ہیں ان کے کہ بھئی ڈالر دے دو ڈالر دے دو وہاں جب دے نہیں سکتے تو یہ خرچہ کرنے کی کیا ضرورت ہے اور خود اکیلے نہیں جا رہے تھا فارم نیسٹر بھی ساتھ جا رہے تھے اور دیکھیں میں حران ہوتا ہوں شاہر کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے بھئی کنٹری میں ان کو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں کہ میرا کہ آپ کیا کر رہے ہو کوئی کوئی اکل کے ناکن لو جن تیاروں پہ جاؤ گے اس کا تیل لگے گا ساتھ تمہارا آنٹ راج جائے گا وہاں ان کو رکھنے کے لیے اوٹل دینا پڑے گا ظاہر ہے آپ نے ٹینٹوں میں تو نہیں رہنا وہاں جا گے آپ تو نواب ہو نا بھئی آپ تو لارڈ آف لارڈ آف دہ لارڈ تو آپ تو وہاں ٹینٹوں میں تو نہیں رہو گے تو کچھ ہیا کرو اچھا کیا بہت اچھا کیا ٹرکیش لوگوں نے انہوں نے کہا بھئی ایسی محبت سے ہم باز آئے آپ نہ ہی آؤ تو بہتر ہے آپ نہ ہی آؤ آپ اپنے ملک میں دیکھو کہ غربہ کی حالت کیا ہونے والی میں ابھی تھوڑی دیر بعد آگے بتانا چاہوں گا آپ کے کہ آئی ایم ایف کے جو جو فائنل چیزیں پہنچ رہی ہیں اب ایک دو دن رہ چکے ہیں ان کے لیکن اس کے بعد آپ کی حالت کیا ہونے والی ہے یہ میں آپ کو ابھی تھوڑی دیر میں بتاتا ہوں کیونکہ میں نے جو جن چیزوں کے اوپر امادگی آپ نے کی ہے خوش روبہ خوش روبہ چیزیں خوش روبہ یہ اور یہ پیسے کیونکہ پاکستان میں تو یہ پیسے نہیں رہیں گے بلکل کیونکہ پہلے بھی 21 دور یہاں سے بھاگے ہیں کیا خیال آپ کے یہ کوئی اچھی علامت تو نہیں ہے پاکستان اور ترکی کی کافی اچھی دوستی ہے لیکن یہ ایک طرح سے ایک سگنل ہے کہ رخ جو اب ترکی کا وہ بھارت کی طرف زیادہ ہو رہا تو یہ کوئی اچھی علامت نہیں ہے نہ تو پاکستان کے لیے نہ عالم اسلام کے لیے کوئی اچھی بات نہیں ہے اسلام کی اس میں بات کیا کہاں آگئی یہاں پر تو انسانیت کی جان پھسی ہوئی ہے نا سر انڈیا تو انسانیت دیکھے نا کسی بھی ملک کے ضرورت پڑتی تو انڈیا تو پہلے نمبر پر جاتا ہے ہم کیوں نہیں جاتے ہم کب جائیں گے یقیناً ہمیں پہلے جانا چاہیے اور یہ بہت حران کن بات آپ نے مجھے بتایا مجھے بھی پتا چلا کہ پاکستان کی طرف سے کوئی ایسا اعلان نہیں ہوا حکومت کو یقیناً اس کے بارے میں سوچنا چاہیے کیا خیال ہے کہ ابھی افغانستان کے اندر بھی زلزلہ ہے تھا جس کے برقش پاکستان نے کوئی امداد نہیں کی لیکن انڈیا نے بھر بھر کے ان کو گندوم بیجے چاول بیجے بلین اور ڈالرز دیے اگر اس کی مثال سلنگا کے مثال لے لیں شلنگا کے اندر جب کرائیسس آئے تو انڈیا ہر کسی کے مدد کرتا ہے آپ کو نہیں لگتا کہ ریلیشن بیلڈ کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی چیز دینی پڑتی ہے ہاتھ پہلے بڑھانا پڑتا ہے انڈیا کو پتا لگی یہ بات افغانستان کے اندر بھی زلزلہ آیا تھا افغانستان کو تو ہم پال رہے ہیں پچھلے ستر سالوں سے افغانستان کو تو چھوڑ دینا افغانستان کے اندر زلزلہ آیا ہم نے کوئی حلپ نہیں کی ہم ان کی افغانستان کے کتری سپورٹ کر رہے ہیں مہاجرین دیکھیں تین چار لاکھ مہاجرین افغانستان کے پاکستان میں رہ رہے ہیں پاکستان ان کو ستر سال سے کھلا رہا ہے وہ پاکستان ان کی پوری سپورٹ کر رہا ہے وہیں تالیبان آپ پاکستان کے گلے پڑھ رہے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں